ہر قسم کی حمد اللہی کے لیے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور گناہوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کا درود سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آپ کی آل و اولاد اور آپ کے تمام اصحاب اکرام پر اما بعد لوگو میں آپ کو اور اپنے نفس کو اللہ تعالی سے درنے کی وسیعت کرتا ہوں یہ در کے دن حفاظت کی دیوار ہے گھبراہت کے وقت رضا اور سعادت کا لباس ہے اور عظیم بشارت ہے یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور بڑائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اللہ تعالی کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا یہ بڑی کامیابی ہے مسلمانوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب قرشی حاشمی ہیں نصب کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ شریف اور شکل و شباحت و اخلاق و کردار کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھے ہیں اللہ تعالی نے ان کو پاک کیا اور چن لیا ان کی قوم نے ان کے صدق و آمانت کو ان کی جوانی بلکہ ان کے بچپنے سے ہی جان لیا جب آپ اپنی عمر کی چالیس سال کو پہنچے تو اللہ نے آپ کو رحمت اللی العالمین بنا کر مبعوث فرمایا فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر موجود سارے عجم و عرب کی طرف دیکھا تو سب کو ناپسند کیا سوائے اہل کتاب میں سے بچے ہوئے چند افراد کے اور اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ان میں سب سے بہتر پایا چنانچہ آپ کو اللہ نے اپنی رسالت کے لئے چن لیا وہی آسمان سے نازل ہوئی اللہ نے نئی صبح کا اعلان کیا بلندو بالا آسمان سے جڑی ہوئی روشنی غار حیرہ سے نکل کر مکہ تک سرائط کر گئی مکہ کے گھروں اور گلیوں کو ڈھاپ لیا اس کے راستوں اور محفلوں میں رواں ہو گئی اور آنے جانے والے لوگوں کے چہرے پر بکھر گئی مشرقوں نے تعجب کیا کہ وہی انہی میں سے ایک آدمی پر نازل ہو رہی ہے ان مشرقوں نے آپ کو جچھلایا اور ایک الجی ہوئی بات میں پڑ گئے انہوں نے آپ کو جادوگر اور دیوانہ کہا اور کہا کہ ان کی بات پہلے لوگوں کی افسانے ہیں اور کہا کہ یا تو اس کی سیوہ کوئی اور قرآن بنا کر لاؤ یا اس کو بدل دو قرآن رسالت کے اس بات اور رسول کی صداقت پر ان سے بحث کرتا رہا یہاں تک کہ سورہ یونس نازل ہوئی رسالت کے اس بات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لئے ایک مکمل صورت یہ صورہ مکہ میں نازل ہوئی مکی صورتوں میں ان کی اپنی خوشبو اور عطر ہے اسی طرح مکی صورتوں میں توحید کا بیان ہے بعض باد الموت اور بدلہ رسالت و قرآن اور دونوں فریق کے انجام کا بیان ہے جو اس صورت میں نوح علیہ السلام کی خبر اور ان کی اعلانیہ دعوت اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی خبر اور ان کا اپنے گھر کو نماز کی جگہ بنانے پر غور کرے گا تو اسے لگے گا کہ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت سے قبل خفیہ دعوت کے آخر دنوں میں نازل ہوئی ہے اور یہ صورت مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے الف لام را والی پانچ صورتیں ہیں ہر صورت کسی نبی کے نام پر ہے اور یہ یونس، حود، یوسف، ابراہیم اور پانچویں حجر جو صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا دیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا عجر و مرتبہ ملے گا کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بیرا شبہ سریح جادوگر ہے یہ بشارت و انذار ہے جو رسولوں اور ان کے متبعین کا تاقیامت فریضہ ہے لوگوں کو ڈرانا اور مؤمنین کو خوشخبری دینا کوئی دعی دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفاہ نہ کرے اے نبی یقین ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیہ دینے والا خوشخبریاں سنانے والا آگاہ کرنے والا بھیجا ہے اور اللہ کی حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ آپ میں امینوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے مسلمانوں رسول اکرم سلم کی نشانی یہ عظیم قرآن ہے جسے آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے ان کی سماعات کو دستک دیتے اور ان کو چیلنج کرتے تھے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لئے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گڑھ لیا گیا ہو یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے اور کتاب احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں مگر انہیں کچھ نشانیاں دی گئیں ان جیسی نشانیوں پر لوگ ایمان لائے اور مجھے جو دیا گیا وہ وہی ہے جسے اللہ تعالی نے مجھ پر نازل کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادے ہوں گے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے قرآن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بلکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن وہ ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وہی کے ذریعے سے پہنچا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کی عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا کیونکہ میں اس سے پہلے ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظیم دلائل میں سے ہے وہی اترنے سے قبل آپ اپنی قوم میں چالیس سال تک رہے لوگ آپ کی صدق و امانت کو جانتے تھے جب آپ نے لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو آپ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولتے جیسا کہ ابو سفیان کے لمبی حدیث محرقل نے کہا مومنوں اس صورت کے اندر اللہ نے تین رسول کرام کا تذکرہ فرمایا ہے وہ نوح موسیٰ اور یونس علیہم وعلا نبینا محمد افضل السلام ہے یہ صورت جب رسالت کے اس بات میں ہے تو مناسب تھا کہ ان تینوں رسولوں کا تذکرہ کیا جاتا حضرت نوح وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین کے باشندوں کی طرف بھیجا جبکہ وہ شرک میں پڑ گئے تھے اس سے پہلے وہ سب کے سب توحید پر تھے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت قرآن کے بعد سب سے عظیم رسالت ہے اس لئے اللہ نے بہت سارے مقام پر ان دونوں کو ایک ساتھ بیان فرماتا ہے جیسے اللہ کا یہ فرمان ہے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حقہ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسری کے مردگار ہیں ہم تو ان سب کے منکر ہیں کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لیا جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اسی کی پیروی کروں گا جہاں تک یونس علیہ السلام کی بات ہے تو آپ بزرگ رسول ہیں اللہ نے آپ کو اہلِ نینوہ کی طرف مبعث فرمایا جب انہوں نے آپ کو ججلایا تو آپ سے صبر نہیں ہوا اور غصہ کی حالت میں نکل پڑے تو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا موسیٰ اور نوح علیہ السلام کے ذکر کرنے میں دوسری مناسبت یہ ہے کہ اللہ نے اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرقین کے قول کو بیان کیا ہے اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے تو تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں تو مناسب یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کسی معجزہ یا نشانی کو بیان نہیں کیا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ اللہ نے ان کو نو واضح نشانیاں عطا کی تھی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں دوسری مناسبت یہ کہ تینوں رسولوں کی قوموں کا انجام الگ الگ ہے چنانچہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے چٹھلایا تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا ان کے ساتھ ایمان لانے والے کم ہی تھے موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہ بڑی تعداد میں تھے فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ کو جٹھلایا تو اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی وہ بئین طور کے جب حضرت یونس ان کے درمیان سے نکل گئے اور قوم نے ایسے عذاب کو دیکھا جس کے اسباب ثابت ہو چکے تھے تو انہوں نے اللہ کی پناہ لی اور اللہ سے گرگر آئے تو اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائی یونس کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گویا کہ یہ صورت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر قوم کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا کام صرف دعوت دینا اور پہنچانا ہے ان کے معاملے کا انجام ہمارے پاس ہے بلکہ یہ صورت نے اس چیز کو زیادہ فصیح انداز میں بیان کیا ہے ایک اور مناسبت یہ ہے کہ حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام قول العزم رسولوں میں سے ہے جن میں اتباع اور صبر دونوں پائے جاتے تھے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان کی پیروی کریں پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر علیہمت رسولوں نے کیا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے انہیں رات و دن دعوت دی مگر اس سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے اس دعوت نے ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ان کا جو معاملہ تھا سو تھا پھر بنی اسرائیل سے انہوں نے جو جھیلا سو جھیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی قوم عذیت دیتی تو آپ کہتے اللہ تعالی موسیٰ پر رحم کرے انہیں اس سے زیادہ عذیت دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا گویا کہ یہ صورت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے جیسا کہ حضرت نوح اور موسیٰ نے صبر کیا اور مچھلے والے کی طرح نہ ہو جائیے علم کے لطائف اور نبادر میں سے یہ ہے کہ ان تینوں رسولوں میں سے ہر ایک کا تذکرہ پانی کے ساتھ ہوا حضرت نوح کی قوم کو اللہ نے زور کے میہ میں ڈبو دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے چنانچہ اللہ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی تختیوں اور کیلو والی کشتی میں سوار کرا کر نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر کو پھار دیا اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا پھر اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں بھری ہوئی کشتی پر سوار ہوئے اور آپ مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندھیرے میں تھے تین تین اندھیروں میں مومنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و شفیق تھے اپنی قوم کو دعوت دیتے اور ان کی ہدایت کے فکر مند رہتے یہاں تک کہ قریب تھا کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان کو ہلا کر لیتے تو اللہ تعالی نے کہا ان کے بارے میں غم نہ کریں ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے اللہ تعالی نے آپ سے کہا اور اگر آپ کو ان کا عیراز گرہ گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سڑھی ٹھونڈ لو پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا تو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے اللہ تعالی سورہ یونوس میں فرماتا ہے اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روح زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں وہ شخص غلطی پر ہے جو کبھی یہ سوچے کہ وہ تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے یا انہیں حق کے ایک کلمے پر جمع کر سکتا ہے یا اللہ کی سنت اور اس کی تقدیر کے خلاف ہے اور انسان کی طاقت سے باہر ہے وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے دعائی کے لئے واجب ہے کہ وہ اس چیز کو انجام دے جس کا اسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ لوگوں تک دعوت پہنچائے آپ کے لئے صرف پہنچانا ہے آپ اسی طرح کہیے جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو کہنے کا حکم دیا آپ کہہ دیجئے کہے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو لیکن ہاں اسے اللہ کے بات کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے سورہ کے آخیر میں ہے یہ اپنی حقیقت میں غائد درجہ دھارس بدھانا اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے اس لئے جو شخص راہ راست پر آ جائے تو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا اور جو شخص بیراہ رہے گا تو اس کا بیراہ رہنا اس پر پڑا رہے گا اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور سبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے یہ دونوں عظیم لازیم ملزوم ہے اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور سبر کیجئے پہلا وحی کی اتباع اور دوسرا راستے کی دشواری پر سبر کرنا جس نے ان دونوں معاملوں کو جمع کر لیا تو وہ نبیوں کے راستے اور ان کی دعوت پر چلا اور جس نے ان دونوں میں کمی کی تو اس کی دعوت کے اس کے بقدر ناقص رہے گی مسلمانوں کے کچھ فرق گروہ اور جماعت تحریف تبدیل اور التظام شریعت کو کمزور کرنے میں صرف اس لیے پڑ گئی کہ انہوں نے اصل اتباع کو ضائع کر دیا اور دوسری کچھ گروہ غلو اور خروج کا شکار ہوئے صرف اس لیے کہ انہوں نے دوسری اصل یعنی صبر کو ضائع کر دیا اور طریقہ اللہ کا طریقہ ہے جو صبر اور اتباع کو جامع ہے اللہ کا فرمان ہے اور آپ اس کی اتباع کرتے رہی جو کچھ آپ کے پاس وہی بھی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دی اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے اور اللہ کا فرمان ہے پس آپ صبر کریں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرہ نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے اور اللہ کا فرمان ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بلکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے قرآن و سنت امرکہ دعا فرمائے ہم لوگوں کو ان دونوں کی آیت و حکمات سے فائدہ پہنچائے میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں سب تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ اور حق مبین ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو صادق اور امین ہیں اللہ کا درود اور سلامتی نازل ہو آپ پر آپ کی آل اولاد اور آپ کے روشن چمکتے اصحاب پر اس کے بعد اے مسلمانوں اللہ کے نزدیک اس کے انبیاء اور رسولوں سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہے اس کے باوجود ان کی زندگی عموماً اور ان کی بعصت کا زمانہ خصوصاً مشرکوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ان سے بحث کرنے میں ہی گزر گیا جبکہ مجلسیں انہیں شامل کرتی تھیں اور حالات انہیں اکتھا کرتے تھے اللہ کے انبیاء اپنی قوم سے وہ بھی سنتے تھے جسے وہ ناپسند کرتے تھے وہ شرک اور منکر کو دیکھتے حالانکہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرنے والے اور انہیں ناپسند کرنے والے ہوتے باوجود اس کے وہ اللہ کے جلال کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے اور اس کی حرمتوں کی پامالی پر سب سے زیادہ غیرت کرنے والے تھے پھر بھی ان چیزوں نے انہیں دعوت بیان نصیحت رحمت صبر سے نہیں روکا اور وہ لوگوں کو بچانے میں لگے رہے جن کے لیے رحمت لکھی جا چکی تھی اور ان کا نام کامیاب ہونے والوں کی دفتر میں لکھا جا چکا تھا باوجود کہ من کر کے پھیلنے پر افسوس کرنا نیک لوگوں کی علامتوں میں سے ہے اور ان کے سواب کی اسباب میں سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس میں پڑے رہنے کا انکار کیا تاکہ آپ ناومید نہ ہو جائیں اور دعوت کو چھوڑ نہ دیں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے تم ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہاں دم نہ نکل جائے بیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کی پیچھے رنج کر کے اپنے تہی ہلاک کر دو گے اور بہت سے آدمی کو تم خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں اس نگی میں کفرو فسق کے ذریعے دو گروہ آزمائے جاتے ہیں چنانچہ ان میں پڑے رہنے والوں کو آزمائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہوں کو آفیت بخشے اسی طرح صالحین کو کافروں اور فاسقوں کے ذریعے آزمائے جاتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ کیسے وہ ثابت قدم رہتے نصیحت کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معاشرے میں جینے کی نعمت سے نوازا جو غالباً محافظ ہیں انہیں دھچکا لگتا ہے جب ایسی چیز دیکھتے ہیں جن سے وہ معنوس نہیں اور انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے برگزیدہ مخلوق اور اس کے خالص چنیدہ لوگ بھی ایسے حالات سے گزرے ہیں جو نفس پر اس سے کہیں زیادہ سخت اور تکلیف دے ہیں اس کے موجود انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی یہ جانتے ہوئے کہ اس عمل کے نتائج اللہ کے حوالے ہے صحت و دعوت سے کوئی چھٹکارہ نہیں اور نہ صبر و احتساب سے کوئی چارہ ہے جب بندہ اپنی طاقت بر کام انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے اور اللہ کی طرف سے تنگی کا اٹھایا جانا پوری طاقت کے ختم ہونے کے بعد ہی سے ہے اس سے پہلے نہیں آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ کا فرمان ہے جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور اگر آپ نے پہنچانے کا کام نہیں کیا اور جہاں ہدایت کا معاملہ ہے تو آپ کی اوپر ہدایت دینا نہیں ہے ضروری ہے کہ نفس کو تکلیف سہنے اور وضاحت کرنے کا عادی بنایا جائے اسی طرح آجر کی امید اور مخلوقات یہاں تک کہ مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت بلتنے کا عادی بنایا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوین سوجین نیک اور فاجر سب کے لئے اس دین کو ترقی اور تنزلی دونوں پہنچنے والی ہے کمی کا مطلب دین اور دینداری کا ختم ہونا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی سنت ہے اور اس امت کی ادوار کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے تاکہ اللہ گندی چیز کو اچھی چیز سے الگ کر دے اور اللہ مومنوں کو جان لے ان معانی کا ادراک جن پر سورہ یونس دلالت کرتی ہے یقین اور ثابت قدمی کے حصول کا زامن ہے اور حوادث کو دیکھنے اور بدلتے حالات کے ساتھ تعامل کرنے میں افق کی کشادگی اور توازن پیدا کرنے کا باعث ہے اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے اے اللہ تو ہمیں اپنے اطاعت کرنے والے اور محبت کرنے والے لوگوں میں سے بنا اور اپنے رسول کے صبر و یقین سے لبرز پیروکاروں میں بنا درود و سلام بھیجئے ان پر جن کو اللہ نے رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بیجا اے اللہ درود و سلام اور برکت نازیل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر ان کے پاک باز اور نیک کار آل اور روشن چمک تے اصحاب پر اور جو اچھے طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کریں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت ادا فرما سرکش ملہدوں اور فساد پھیرانے والوں کو رسوا کر اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہے اسے تو ان کی برائی پھیر دے اے اللہ اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ لڑنے والے مجاہدوں کی دمیت فرما اے اللہ مسلمانوں کے معاملے کو تو درست فرما اے اللہ ہم تیری اسم عاظم کے ذریعے مدد طلب کرتے ہیں اے اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کو تو مدد فرما فلسطین سوریہ عراق یمن اور ہر جگہ کے مسلمانوں کو تو مدد فرما ہے پروردگار اے اللہ اے اللہ ان کے احوال کو تو درست فرما اے اللہ ظالم اور سرکش کو تو پکر لے پروردگار اے اللہ ہمارے ولی عمر خادمِ حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے انہیں نیکی اور تقوی کی رہا پر لگا اے اللہ تو انہیں ان کے نائب اور ان کے معاویرین کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو اے اللہ ہمارے اور مسلمان ملکوں میں اے اللہ ترقی اور خوشخواری کو اے اللہ تو پھیلا دے اے اللہ ان علماء کے کانفرس میں برکت دیجئے جو افغانی مسالحت اور افغانستان میں امن و امان اور استقرار کی حصول کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے شرکائے کانفرنس اور ان کے ملک کے تمام لوگوں حکومت اور عوام سب لوگوں کو اس کی توفیق دے جس میں ان کے ملک کا مفاد ہو آپس میں صلح ہو اتحاد ہو اور اختلاف و انتشار ختم ہو اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے لیے خادم حربین شریفین کی فکر مندی اور دعوت کو افغانستان کی امن و استقرار کے لیے مملکت کی مدد کو قبول کرے اور عالم اسلام کے تمام علماء کی کوششوں کو قبول کرے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اتحاد اور امن کی حصول کے لیے کھڑے ہوئے اے اللہ تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دعا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دعا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے پچھا اے اللہ تو مومن مرد و مومن عورتوں کو بخش دے زندہ اور مردوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے والدین اور مسلمانوں کے والدین کو بخش دے ان کی عالی علات کو بخش دے اے اللہ ہمارے عمال کو تو قبول فرما اس لیے کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے سبحان ربی کا ربی رہزت امہ زیفور و سلامونے للمرسلین والحمدللہ رب العالمین اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے مجور سنت سے چہرہ سجا لیجئے